موسیقی جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تاش پر جوہ کھیلتے نو ملزمان گرفتار لالیاں کے علاقے غلہ منڈی میں جواری جوہ کھیلنے میں مصروف تھے کہ تھانا لالیاں پولیس کی بروقت کاروائی نو ملزمان موقع پر گرفتار ہوئے جوہے پر لگی پچیس ہزار کی رقم بھی برامت کر لی ملزمان کے خلاف تھانا لالیاں میں مقدمات درچ کر لیا گیا چنیورٹ پی ٹی آئی کے زیلی ایڈیشنل جنرل سیکٹری سید اکمل بخاری نے مختلف مقامات پر وزٹ کیا سب سے پہلے بازار کا وزٹ کرتے ہوئے اشیاء خردونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا اور امام کو بہتر سے بہتر اشیاء مہیا کرنے کی ہدایت کی تاکہ امام کو بہتر ریلیف دیا جا سکے جبکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا وزٹ کرتے ہوئے کرونا کی ویکسین اور کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابی کے حوالے سے بھی گفتگو کی اس موقع پر سید اکمل بخاری کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی اور ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور امام کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے ڈی پیو چنیورٹ بلال زفر شیخ کی ہدایت پر سرکر لالیاں میں مختلف جرائم میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے سرکر لالیاں کی پولیس نے مختلف جکیت گینک کے پچیتر ملزمان کے قبضے سے نبے لاکھ سے زائد رقم کا مال مسروکہ برامت کیا مال مسروکہ میں چھبیس مویشی تین موٹر سائیکل ایک کار اور ایک تلائی زیورات اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا جبکہ 31 منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان کے قبضے سے پچیس سو اسی گرام ہیروینز پانچ سو چھے سو لیٹر شراب اور چالو بھٹیاں برامت کی گئیں گرفتار شدہ 42 ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلا پچیس پسٹل بارہ بندوقیں چار رائفل کلاشن کوف اور گولیاں برامت کی گئیں اس موقع پر ڈی ایس پی خالد محمود نے پریس کانسلز کرتے ہوئے کہا کہ جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی اور میں تمام ایسر ایچو صاحبان کو ڈی پیو چنیوٹ بلال زفر شے کو اپنی طرف سے مبارک بار پیش کرتا ہوں دوسری جانی شہریوں نے چنیوٹ پولس کی کارگردگی کو سراہا اور انہیں ڈھیروں دعاوں سے بھی نوازا ریپورٹ ملک صدیق حیدر مصطفی پاک ٹی وی چنیوٹ